اور ترجمان مسلم لیگ نون مریم ونگزیب بڑھتی مہگائی پر حکومت پر برس پڑی اور وزرعظم کے ریلیف پیکج کو تکلیف پیکج قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ مسئلہ اب عمران مافع کی حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے تبدیلی سرکار ملکی معیشت اور سالمیت کے لیے خطرہ ہے ترجمان نون لیگ مریم ونگزیب نے ریلیف پیکج کو تکلیف پیکج قرار دے کے ہوئے کہا ہے کہ عمران مافع کے جالی اور جھوٹے ریلیف پیکج سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا پندرہ عرب کا پیکج عوام سے محس دھوکا اور غریبوں کے معاشی قتل عام کے سوا کچھ نہیں ہے مریم ونگزیب نے کہا کہ عمران مافع نے ہر شعبے میں چوری اور کرپشن عام کر دی ہے اٹھارہ عمام میں تیرہ ہزار عرب کا تاریخی کرز لیا لیکن ایک نئی اینٹ نہیں لگائی روپے کی قدر پینتیس فیصد گرائی ایکسپورٹ پھر بھی گر رہی ہے گیس تین سو فیصد اور بجلی دو سو پچاس فیصد مہنگی کر دی دوائیاں بھی پچاس فیصد مہنگی کر دی ترقی کے شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ سے ایک اشاریہ نو فیصد کر دی گئی ہے مہنگائی تین فیصد سے پندرہ فیصد کر دی یہ کرپشن اور ڈکیٹی نہیں تو اور کیا ہے مریم ونگزیب کا کہنا ہے کہ چور اور کرپ امران مافع کی وجہ سے عوام ملک اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے لیکن مسئلہ اب چور امران مافع کی حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے تبدیلی سرکار ملکی معیشت سیکیورٹی سلامتی اور سالمیت کے لیے خطرہ ہے